اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدتا من لسانی یفقہ قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر و رافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں آمین تو الحمدلللہ ہم نے سورہ الرحمن کی آنبر 1 to 5 کی memorization with تجوید کو complete کر لیا ہے الحمدلللہ اوکے تو اب ہم انشاءاللہ آنبر 6 to 10 دیکھتے ہیں بہت ہی easy ہے first i'll recite these ayahs after that انشاءاللہ let's look into تجوید ruling اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع المیزان وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ وَالْأَرْضَ وَضْعَهَا لِلْأَنَامِ الحمدلللہ بہت ہی simple آیاز ہیں تجوید کی ruling وہی ہے جو آپ نے already seekی ہیں تو انشاءاللہ ضرور اس پہ concentrate کریں first let's begin with ayah number 6 وَالْنَجْمُ الْشَجَرُ يَسْجُدَانِ وَالْنَجْمُ الْشَجَرُ يَسْجُدَانِ that is ending with تنوین تنوین کے بعد جب letter wao آتا ہے تو ایدوغام with gunna کرتے ہیں ایدوغام کے وجہ سے next letter پر تجدید آتی ہے اگر ہم نے continue کیا پچھلی آیت کو بِحُسْبَانِو وَالْنَجْمُ اس طرح continue کیا تو ہی ہم اس تجدید کو پڑھیں گے ورنہ ہم اس کو ignore کریں گے اب ہم یہاں سے پڑھ رہے ہیں تو wao کو without تجدید کی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے وَالْنَجْمُ وَاو کو نون سے ملا رہے ہیں حمزت الوصل کو نہیں پڑھا جائے گا وصل کہتے ہیں جوڑنے کو ملانے کو کہتے ہیں ملا کر پڑھتے وقت پیچھے سے پڑھتے وقت اس حمزت الوصل کو نہیں پڑھا جاتا اس کی ویڈیو آلڈی ہے تجویر کلاسس میں جو ہم نے ڈسکس کی ہوئی ہے تو ضرور ایک بار دیکھ رہیں بکاوز اس اس پر ٹاپک آپ کو بہت بار confusion ہو سکتا ہے جب آپ قرآن پڑھ رہی ہیں اس کو درمیان میں قرآن کی تلاوت کے دوران ہم جب continue کر کے وصل کر کے پڑھتے تو نہیں پڑھا جاتا اور وصل کا مطلب connecting بھی ہوتا ہے تو اس کا ایک اور معنی یہ بنتا ہے کہ یہ جو ہے ایک ورڈ کو جو پچھلا ورڈ ہے اس کے آخری لیٹر کو نیکسٹ ورڈ کے سٹارٹنگ لیٹر سے connect کرتا ہے کیونکہ اس کو connecting حمزہ بھی کہتے ہیں جوڑنے والا حمزہ تو یہ جوڑتا ہے پچھلے ورڈ کو نیکسٹ ورڈ سے یہ لام شمسیہ کیوں نہیں پڑھ رہے ہم کیونکہ لام شمسیہ کو پڑھانی جاتا کیونکہ اس کے بعد کا جو لیٹر ہے وہ حروف شمسی حروف شمسی ہوتا ہے سن لیٹرز اور مون لیٹرز تو آپ کو پتا ہوں گے لیکن اگر آپ کو سن اور مون لیٹرز کو یاد نہیں رکھنا تو یاد رکھ لیں کہ لام جس پہ کوئی ساکن نہیں کوئی سائن نہیں وہ پڑھانی جائے گا بکوز وہ لام شمسیہ ہے وہ ایکشل میں ادغام ہو رہا ہوتا ہے نیکس لیٹرز میں یہ نون پہ تجدید اس لئے آئی ہے کیونکہ لام جو ہے نا یہ نون کے اندر مرج ہو گیا ہے دو یعنی یہ اور یہ لیٹرز ملا کا تجدید یہاں پہ آپ کو دیکھ رہی ہے وَن نَجِمُ جیم اے قلقلہ کا لیٹر آپ میں سے کچھ جب کل سنا رہی تھی آنبر وان ٹو فائیو سورہ الرحمن تو کچھ لیٹرز پہ آپ قلقلہ کر رہی تھی قلقلہ کہتے ہیں باؤنسنگ کو باؤنس یعنی آواز کا پلٹنا یہ صرف پانچ لیٹرز کی صفات ہے قوف طو با جیم دال اس کو ضرور لکھ کر رکھ لیں قوف طو با جیم دال یہ لیٹرز پہ ہی قلقلہ ہوتا ہے اس کے علاوہ جو بھی عربی کے لیٹرز آ جائیں آپ انشاءاللہ وداوت کوئی بھی قلقلہ کے پڑھیں گے جی سسٹر نون پہ غنہ ضرور ہوگا ون نجمو پڑھیں گے نون پہ غنہ ہوگا انشاءاللہ ون نجمو جیم پہ قلقلہ کریں جیم پہ قلقلہ اس طرح ہونا چاہیے کہ وہ فتحہ کی طرح ساؤن نہیں کرے گا ون نجمو نجمو نہ پڑھیں اس طرح قلقلہ ہوگا بہت ہی لائٹ ہوگا کیونکہ قلقلہ کے اندر بھی دو ٹائپس ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے لائٹ قلقلہ اور ایک ہوتا ہے سٹرونگ قلقلہ یہ جو جیم پہ ساکن ہے اب ہوگا لائٹ قلقلہ اگر جیم پہ ساکن کے ساتھ ساتھ تجدید ہوتا شدہ ہوتا تو قلقلہ بھی ہیوی ہوتا اب یہاں پہ لائٹ کریں گے ون نجمو وشجارو واو کو شین سے ملا رہے ہیں حمزت الوصل اور لا مشرمس یا نہیں پڑھا جائے گا وشجارو رو ہیوی کیونکہ اس پہ دمہ ہے رو جب بھی دمہ اور فتحہ ہوتا ہے تو وہ بھاری ہوگا رو کے ایک بہت ہی براڈ کیٹیگوری کی رولنگز ہیں کہ اس پہ حرکہ ہو تو کس طرح ہوگا تنوین ہو تو کب وہ ہیوی ہے کب لائٹ ہوتا ہے ساکن ہو تو اس سے پہلے کے لیٹر کو دیکھیں گے اس طرح کے جو بھی رولنگز ہیں انشاءاللہ رو دمہ کے ساتھ ہے ہیوی پڑھیں گے انشاءاللہ وشجارو دیکھیں رو ہیوی ہو رہا ہے اگر ہم نے اس کو وشجارو رو پڑھائی رو بھی بارے لائٹ فل ماؤس لیٹرز کی طرح رو کو پڑھیں گے جب اس پہ دمہ آ جائے وشجارو یس جودان یس جودان دال پہ ہے کھڑی فتحہ سٹاننگ فتحہ کھڑی زبر علیف سغیرہ بھی کہہ سکتے ہیں سٹاننگ فتحہ ہے ڈاگر علیف بھی کہہ سکتے ہیں یعنی ایک چھوٹا سا کھڑی علیف ہوتی ہے جو ایک مدد طبعی کی ہی شکل ہوتی ہے علیف مد واؤ مد یا مد ہوتا ہے اسی کی طرح یہ جو ہے کھڑی زبر کھڑی زیر اور الٹی پیش ہوتی ہے مد العصولی کے کیٹرگری میں آتے ہیں جس کو ہم دو حر کلمبہ سٹرچ کرتے ہیں اور جو نون ہے ایانڈ آف دس آیا اس پر ہم ساکن لگائیں گے کیوں؟ کیونکہ وقف کے دوران آیان امبر سکس پہ جب ہم وقف کریں گے تو وقف کے کچھ رولز ہیں نا قائدے ہیں جس میں جب بھی کوئی ورڈ ساکن سے جب بھی کوئی ورڈ کسرا سے انڈ ہو کسرا یعنی زیر کسرا سے انڈ ہو تو وہ لٹر جو کسرا سے ہے کنورٹ ہو جائے گا ساکن میں فائن فتحہ دمہ کسرا یہ حرکاز ہمیشہ ساکن میں کنورٹ ہوتے ہیں تو جب بھی ساکن لگے گا اور وقف ہوگا اور جس لٹر پہ مد العارض لسکون کو اپلائی کر سکتے ہیں فائن جس کی وجہ سے یہ دال جو ہم دو حرکہ لمبا کر رہے تھے اب ہم اس کو چار یا چھے حرکہ بھی سٹریچ کر سکتے ہیں وَالنَّجْمُ وَالشَّجَعُ يَسْجُدَانُ جی سسٹر ماشاءاللہ آپ نے ٹھیک لکھا مد العارض لسکون کو اپلائی کرتے ہیں جو مد ہوتا ہے صرف وقف کی وجہ سے اور عارضی سکون کے وجہ سے اور تیسری شرٹ یہ کہ اس سے پہلے مد طبعی مد الاصلی کا ہونا ضروری ہے وَالنَّجْمُ وَالشَّجَعُ يَسْجُدَانُ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضْعَ الْمِيزَانُ وَالسَّمَاءَ یہاں پر وَاو کو سین سے کنیکٹ کر رہے ہیں حمزت الوصل اور لام الشمسیہ نہیں پڑا جائے گا حمزت الوصل اس لئے کیونکہ وصل کے دوران نہیں پڑا جاتا لام الشمسیہ اس لئے کہ وہ ہمیشہ سائلنٹ ہوتا ہے وَالسَّمَاءَ یہاں پر جو مد ہے یہ مد الواجب المتصل ہے مد الواجب کہتے ہیں واجب ہے اس لئے ہم اس کو ضرور فورٹ و فائف کان سٹریچ کریں گے کیونکہ اس مد کی مقدار چار حرکہ مینیمم ہے چار سے پانچ آپ کر سکتے ہیں چار حرکہ حرکہ آپ کو پتا ہوگا کہ ایک سیکنڈ میں دو حرکہ ہوتے ہیں جو کلوک کا ایک سیکنڈ ہوتا ہے اس میں دو حرکہ تو آپ اس کو اب چار حرکہ سٹریچ کرنا ہے تو اٹلیسٹ آپ دو سیکنڈ کے لئے اس کو سٹریچ کریں گے یہ واجب ہونے کی وجہ سے ضرور سٹریچ کریں گے انشاءاللہ اوکے اور متصل ہے اس کا نام متصل کہتے ہیں اٹیشڈ کو ہم نے بیسک تجوید میں کمپلیٹ کر لیا ہے دوبارہ سے ریپیٹ کروں گی اٹیشڈ ہوتا ہے کیا اٹیشڈ ہوتا ہے حمزہ حمزہ سے ہونے والے تین مد ہوتے ہیں ای ہوپ آپ جانے والے مد کے حمزہ دیو ٹو حمزہ کے تین مد کون سے ہیں پہلا ہے مد الواجب متصل مد الجائز مفصل اور مد ال سیلا کبرا اگر نہیں تو مد دیو ٹو حمزہ کی ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے تری کٹیگوریز اف مد بھی وہاں پر ڈسکس ہو گئے ہیں آپ مجھے یاد دلائے کریں انشاءاللہ ایل شیئر دار ایل گروپ کل بھی میں نے کہا تھا کہ حمزہ کی ویڈیو شیئر کروں گی بٹا جس فرگوٹ بکوز جیسے اقلاس ہوگی آپ ان کو دیکھیں گے تو ایل شیئر دار ایل شیئر دار لانگ ٹائم انشاءاللہ اور کلیر بھی ہو جائیں گے سارے ڈاؤٹس یہاں پر جو حمزہ ہے اس کی وجہ سے مد ہو رہا ہے آپ نے ہر جگہ دیکھا ہوگا کہ مد جو ہے ہو رہا ہے مد تبعی ہو رہا ہے لیکن اس کے بعد حمزہ نہیں ہے جس کے وجہ سے وہ صرف دو حرکہ لمبہ کر رہے ہیں جس بکوز حمزہ اسی ورڈ کا حصہ ہے اور اس سے اٹیشڈ ہے متصل کہتے ہیں اٹیشڈ کو ملا ہوا جڑا ہوا رہنا حروف مد کے بعد یا مد الاصلی کے بعد حمزہ اسی ورڈ کا حصہ ہو اس سے ملا ہوا ہو تو اس مد کو مد الواجب متصل کہتے ہیں فور ٹو فائف کانٹ سٹریچ کریں گے وَالسَّمَاءَ رَوْفَعَهَا رَوْبْحَارِ کیونکہ فتحہ ہے رَوْفَعَهَا عین کو وسط الحلق سے عدا کریں گے یعنی حلق کے درمیانی حصے سے میڈل پارٹ آف درور سے عدا کریں گے عَا عَا اگر انشاءاللہ رَوْفَعَهَا یہ ہا عدا ہوتا ہے ہمارے حلق کے آخر حصے سے اقصل حلق جسے کہتے ہیں اکثر ہم یہی ہا جو ہے نا اس کو کنفیوس کر لیتے ہیں مسپروناؤنس کر دیتے ہیں وہ ہا سے جو وسط الحلق یعنی درمیانی حلق سے عدا ہوتا ہے جس کی آواز بہت اشارب ہوتی ہے جو الرحمن ورڈ میں آتا ہے یہ ہا کو اس ہا سے جو اقصل حلق سے عدا ہوتا ہے اس سے کنفیوس نہ کر لیں رَوْفَعَهَا دیکھیں بہت ہی پست آواز سے آتا ہے بکاوز یہ اس حلق کے حصے سے آتا ہے جو سینے کے بہت قریب ہوتا ہے بہت پست آواز نکلتی ہے ہا اس طرح انشاءاللہ رَوْفَعَهَا وَوَضُعَ وَوَد دونوں واب کو پرنامس کرنا نہ بھولیں وَوَضُعَ ضاد کو حافت اللسان سے عدا کریں گے ہمارے زبان کے کناروں سے ان کی کھروتوں سے عدا کریں گے اس کو ٹپ آف دا ٹنگ سے بلکل بھی عدا نہ کریں اور اس کو اردو میں جو لیٹرز زواد ہوتا ہے اکثر مستیکس ہماری لیٹرز میں مخارج میں صرف اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ہم اردو سپیکنگ ہیں اردو کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کچھ لیٹرز دیکھیں لیٹرز زال ہو یا لیٹرز زا ہو یا لیٹرز دود ہو یا لیٹرز زو ہو اکے زو یہ ساری لیٹرز کی ہم بزنگ ساؤنڈ کے ساتھ پڑھتے ہیں اردو میں ہم اس کو زال کہتے ہیں اس کو زا اس کو زواد اس کو زو یعنی ہر ایک میں بزنگ ساؤنڈ آتی ہے لیکن عربیق میں اس طرح نہیں ہوتا انشاءاللہ اردو کے لیٹرز کو عربیق میں کنفیوز نہیں کریں گے دودھ کے لیے اپنی زبان کے کناروں کو استعمال کریں اور زبان کے جو دونوں سائٹز کے کنارے ہوتے ہیں ان کو جو ہے دونوں سائٹز کے جو کنارے ہوتے ہیں ان کو اوپر کے مسوڑے جو داروں ہوتے ہیں ہمارے دار ہوتے ہیں مولارن پری مولار ٹیٹس جو ہوتے ہیں ان کے جڑوں پہ یا مسوڑوں پہ لوک کر کے اس کو عادہ کریں گے دو دیکھیں کتنا ہوی لیٹر ہے انشاءاللہ اسی طرح ہوی نس کے ساتھ پڑھیں گے اپنی زبان کی نو کا استعمال نہ کریں ورنہ وہ دال میں کنورٹ ہو جائے گا و و دعا عین اگن آیا ہے اور اس کو وسط الحلق سے عدا کریں گے و و دعا العین کو لام سے ملائیں المیزان کا حمدت الوصل نہیں پڑھا جائے گا عین کو لام القمریہ سے ملائیں گے وہ لام جو پڑھا جاتا ہے ورڈ ال میں ہر لام ساکن لام القمریہ نہیں ہوتا وہ لام جو ورڈ ال میں آتا ہے وہی لام القمریہ ہوتا ہے و و دعا العل میزان میم کو دو حرکہ لمبہ سٹریچ کر رہے ہیں کیونکہ اس کے بعد یا ساکن آیا ہے حروف مد ہے یا مد ہو رہا ہے دو حرکہ لمبہ سٹریچ کریں گے و و دعا العل میزان یہ جو نون ہے اس پہ ہم ساکن لگائیں گے ٹیمپراری آرزی سکون وقف کر رہے ہیں آرزی سکون لگا رہے ہیں جس لیٹر پہ آرزی سکون لگا رہے ہیں اس سے پہلے حروف مد ہے جس کے وجہ سے مد العارض لسکون اپلائی کر کے یہ جزہ ہے اس کو چار اور چھے حرکہ بھی سٹریچ کر سکتے ہیں لیکن ہم چار رکھیں گے بیکاوز جو مد کے کیٹیگری میں جو ہے چوئیز ہوتی ہے یا تو دو رکھیں یا تو چار رکھیں یا تو چھے رکھیں اس میں کنسسٹنسی ہونا ضروری ہے ایسا نہیں کہ ہم ایک آیت میں دو رکھیں سکین میں چار اس طرح نہیں کر سکتے اگر سٹارٹنگ تلاوت میں آپ نے دو رکھا تو فل تلاوت کمپلیٹ ہونے تک آپ دو ہی رکھیں گے چار تو چار ہی رکھیں گے چھے تو چھے ہی رکھیں گے انشاءاللہ فائن اگر نیکس ٹام تلاوت کریں گے تو اگر نیکس ٹام تلاوت کریں گے لام کو دو ہر کلمبہ سٹریچ مدتبعی ہے تشدید ہونے کے وجہ سے تھوڑا سا سٹریس بھی دیں گے یعنی زور دے کر پڑھیں گے دیکھیں تو آیا ہے قلقلہ کا لیٹر ہے ایک تو بھاری لیٹر ہے ابھی پڑھیں گے اس کو قلقلہ کے ساتھ لائٹ نہ کر دیں جیسے تت پڑھیں گے تو قلقلہ تو ہو رہا ہے لیکن وہ تا کی طرح ساؤنڈ کر رہا ہے تا ایک لائٹ لیٹر ہے تو ایک ہیوی ہے یہ دونوں لیٹرز کا مخرج جو ہے نا مخرج کہتے ہیں وہ جگہ جہاں سے لیٹرز نکلتے ہیں پڑھے جاتے ہیں دونوں کا سیم مخرج ہے زبان کی نوک اوپر کے جو دانت ہوتے ہیں فرنٹ ٹیٹس ان کی جڑ پہ لگتے ہیں نا دیکھیں مسوڑوں پہ لگتے ہیں تا تو تا تو لیکن ڈفرنس کیا ہے ان دونوں کا کہ تا لیٹر لائٹ ہے بھاریک ہے تو بھاری ہے تا تو لیکن اب اس تو کو تھوڑا سے ہوئی رکھیں گے ساتھ ساتھ قلقلہ بھی کریں گے تا تو دیکھیں قلقلہ ہو رہا ہے پلٹ رہی ہے آواز تا تو غو او کی آواز آئے گی غو نہ پڑے او نہیں اور یہ لیٹر غوین کو ادنال حلق یعنی ہمارے حلق کے پہلے حصے سے عدا کریں گے اور اس کو اردو کا جو لیٹر گاف ہوتا ہے نا گا اس میں بلکل بھی کنوٹ نہیں کریں گے انشاءاللہ تا تو غو فیل فا کو لام سے ملا رہے ہیں یہاں پہ ایک رولنگ ہوتی ہے جس کو ہم التقائی ساکینین کہتے ہیں بیزک تجوید میں اس کو پڑھا نہیں گئے بیکوز یہ ایک ایڈوانس ٹاپک انشاءاللہ ہم ایک انٹرمیڈیٹ بیزک تجوید انٹرمیڈیٹ تجوید کورس رکھیں جہاں پہ کچھ ٹاپک جو بہت امپورٹنٹ ہیں اس کو ڈسکس کریں انشاءاللہ وہاں پہ سکھایا جائے گا یہ جو التقائی ساکینین ہیں التقائی مطلب ملنا ساکینین یعنی دو ساکین جب دو ساکین ملتے ہیں تو ایک ساکین کو کینسل ہونا پڑتا ہے ایک کیٹیگری میں مد کینسل ہوتا ہے دوسری کیٹیگری میں نون قتنی کو لگایا جاتا ہے جو ہم نے بیزک تجوید کورس میں دیکھا ہے یہاں کیا ہوتا ہے یہ جو فا کے بعد یا آیا ہے یہ ایکشل میں یا ساکین ہیں قرآن میں آسانی کے لئے یا پر ساکین لگا کر آپ کو نہیں ملے گا تو آپ کو پتا چل جانا چاہیے کہ ہم اس کو دو حرکہ لمبہ سٹریش نہیں کریں گے لیکن جب آپ سٹاپ کریں گے تو ضرور کریں گے جیسے دو حرکہ ہی کریں گے لیکن دیکھیں نیکسٹ وہ شروع ہو رہا ہے ساکین سے تو کیا ہوگا ایک ساکین کو کینسل ہونا پڑے گا تو یہ یا ساکین جو یا مد ہے وہ کینسل ہو جائے گا ہم اس کو فیل میزان نہیں پڑیں گے ہم پڑیں گے فیل میزان اس رولنگ کو التقائی ساکینین کہتے ہیں یا کینسل ہو جائے گا لیکن اگر آپ نے اس طرح سمجھا کہ ایک متحرک لٹر کے بعد فائک متحرک ہے نا سکسرا ہے ایک متحرک لٹر کے بعد نیکسٹ ورڈ اگر ساکین سے یا تجدید سے شروع ہو جائے تو درمیان کے ایسے لٹر جن پر کوئی حرکہ نہیں جن پر کوئی ساکین نہیں جن پر کوئی بھی سائن نہیں وہ نہیں پڑا جائے گا بیکاوز اگر کوئی سائن کوئی سائن نہیں پڑا جائے گا یہ سکس ہے انشاءاللہ تو فا کو علام سے ملائیں حمدت الوصل جو المیزان کا ہے وہ بھی نہیں پڑا جائے گا ہم پڑیں گے فیل میزان میم کو تو ہر کلم بسٹریچ کیونکہ مدد ابعہ ہے کھینج کر پڑیں زا کو ہم بزنگ ساونڈ کے ساتھ پڑیں گے ان پر ساکین لگے گا مدد العارض لسکون اپلائی کریں گے اور عزا کو دو یا چار یا چھے ہر کلم بسٹریچ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ تطغو فی المیزان وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ وَأَقِيمُ الْوَزْنَ وَأَقِيمُ قوف کو خوامیہ کاف میں خنورت نہ کریں اقصر لسان سے پڑھتے ہیں ہمارے زبان کے آخری حصے سے زبان کا آخری حصہ جب اوپر کے نرم تعلو پہ لگتی ہے اوپر جو ہمارا روف ہوتا ہے ماؤت کا اس میں ایک سوفٹ حصہ ہوتا ہے سوفٹ پیلے جسے ہم کہتے ہیں نرم تعلو وہاں پہ لگے گا تو یہ قوف ادا ہوگا اس کو خوہ کی طرح بالکل نہ پڑھیں وَأَقِيمُ میم کو الگ سے پڑھیں گے اس ورڈ کو تو دو حرکہ لمبہ یعنی وقف کے دوران دو حرکہ کیونکہ یہاں پر بھی ارتقاء ساکن ہیں ان کی رولنگ اپلائی ہو رہے ہیں ایکچل میں یہ واؤ ساکن ہے لیکن نیکسٹ ورڈ حمدت الوصل سے شروع ہونے کی وجہ سے یہ واؤ کا ساکن کینسل ہو جائے گا مد کینسل ہو جائے گا وَأَقِيمُ پڑھیں گے ہم اگر سٹاپ کریں گے تو وَأَقِيمُ وَأَقِيمُ دو حرکہ لیکن ہم اب اس کو ملا رہے ہیں وَأَقِيمُ الْوَزْنَ الْوَزْنَ کا حمدت الوصل نہیں پڑھا جا رہا وَأَقِيمُ الْوَزْنَ زا میں بازنگ ساں اڑھاتی ہے بِلْقِسْطِ بِلْ یہ جو با ہے نا یہ لام القمریہ سے ملائیں گے با کے بعد جو علف ہے وہ ایکچل میں حمدت الوصل ہے الْقِسْطِ کا الْقِسْطِ کا جو ورڈ ہے اس کا حمدت الوصل ہے جو باقی ساتھ لکھا گیا ہے لیکن پڑھانی جائے گا بِلْقِسْطِ پڑھیں گے قوف کو ہیوی رکھیں تو کو بھی ہیوی رکھیں کیونکہ وہ بھاری ورف ہے اس کو قِسْطِ نہ پڑھیں تی پڑھنے سے لائٹ ہو جائے گا اور اس کو بھاری کرنے کے لئے تووی بھی نہ پڑھیں وَأَو کا استعمال نہیں ہوگا ٹوی نہیں پڑھیں گے بِلْقِسْطِ ٹوی اس طرح ہوگا ٹوی نہیں بِلْقِسْطِ وَلَا لَام کو دو حرکہ لنبہ سٹریچ تُخْسِرُو تُخْسِرُو روحے بھی ہوگا یہاں پر بھی وَأَو ساکِن ہے اگر یہاں پر وقف کریں گے تو پڑھیں گے وَلَا تُخْسِرُو دو حرکہ انشاءاللہ لیکن نیکسٹ حمدت الوصل سے شروع ہو رہا ہے ایک ورڈ تو ارتقاء ساکینین کی رولنگ اپلائی ہوگی تو وَأَو مَد کینسل ہو جائے گا روح کو لام سے ملائیں گے المیزان کا حمدت الوصل بھی نہیں پڑھا جائے گا وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَان میم کو دو حرکہ لمبہ سٹریچ زا بازنگ ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے نون پہ ٹیمپراری سکون لگے گا آردی سکون لگے گا تو مدعارد لسکون اپلائی کر کے اس زا کو دو یا چار یا چھے حرکہ لمبہ کر کے وقف کریں گے وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَان وَالْأَرْضُ وَضْعَهَا لِلْأَنَام وَالْأَرْضُ وَاو کلام سے ملائے ہیں الْأَرْضُ جو حمدت الوصلے وہ نہیں پڑھا جائے گا وَالْأَرْضُ را ساکن بھاری ہوگا کیونکہ اس سے پہلے فتحہ ہے لیکن اس وجہ سے حمزہ کو ہیوی نہ کریں اس کو اُرْضُ نہ پڑھیں اُو نہیں ہوگا اَا اَا حمزہ بل بلائٹ وَالْأَرْضُ اَرْضُ اور را ساکن پہ جھٹکہ بھی نہ دیں یعنی قلقلہ نہ کریں اَرْو نہ پڑھیں اَرْضُ ضود ہے بھی حفت اللسان یعنی سائر آف دا تنگ سے پڑھیں گے وَضُعَهَا یہاں پر بھی ضود کو بھاری عین کو درمیانی حلق سے حمزہ کی طرح نہیں پڑھیں گے وَضُعَهَا ہاں کو دو حرکہ لمبہ سٹریچ لِلْأَنَام نون کو ہم دو یا چار یا چھے حرکہ لمبہ سٹریچ کر کے وقف کریں گے کیونکہ میم پر آرزی سکون لگے گا تو مد العارض لسکون اپلائی ہوگا اور جہاں پر بھی آیت نمبر سکس سیون ایٹ نائن ٹین جہاں پر بھی دیکھیں نون آیا ہے اَرْدِ اَرْدِ اَنڈ میم آیا ہے اَن بَرْتَن پر کہیں پر بھی غنہ نہ کریں کیونکہ دو لیٹرز نون اور میم غنہ کے ہیں لیکن غنہ تبیہ ہوگا جب اس پر تجدید ہوگی دیورنگ وقت اب یہاں پر تجدید نہیں ہے تو غنہ کے بغیر پڑیں گے وَالْأَرْضُ وَضْعَهَا لِلْأَنَامِ اَوْكَي الحمدلللہ we have completed learning تو انشاءاللہ آپ کے مائکس کو میں نمیوٹ کر رہی ہوں ہم اس کو ریسائٹ کریں گے انشاءاللہ اگر آپ کے کوئی داؤٹس ہیں تو آپ موٹ سکتی ہیں فائم منٹس ٹائم ہے اس کے بعد انشاءاللہ لیٹس ریسائٹ جی سسٹ رہانی آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے یہ جو نائن آیا نمبر ہے اس میں جو ہم توک کو کس طرح سے پڑھیں گے جی توک کو ہیوی کرنے کے لئے ہم اپنی زبان کی جو آخری حصہ ہوتا ہے اس کو اوپر اٹھائیں گے اپنے روف پر تھوڑا سا رائز کریں گے تو وہ ہو جائے گا بلقیس ٹائی ٹائی ایک چھوٹا سا واکیوم ائر بیک ٹریئٹ ہونا چاہیے ہمارے مو میں سامنے سے جو ہماری زبان کی نوک ہے نا وہ مسوڑوں پہ لگ جائے گی اور ہمارا جو پیچھے کا زبان کا حصہ ہے وہ تھوڑا سا اوپر رائز ہو جائے گا تو ہمارے مو میں تنگی ہو جائے گی در بھی نو سپیس نارونس ہو جائے گا تو اٹومیٹیکلی وہ لیٹر جو ہے تھوڑا سا بھاری ہوگا اگر بلقیس ٹائی اس طرح ہوگا انشاءاللہ جی بارک اللہ آپ نے صحیح پڑا الحمدللہ وعیاء کے خیر جی کوئی آؤ ڈابس سسٹر ازمہ جی سسٹر وعالیکم سلام ورحمت اللہ برکاتہ جی سسٹر جی سین آیا میں ابھی جو ڈاؤڈ پوزدے تھے تو ہیوی لیٹر اس کے بیچ میں جو لائیٹ لیٹر آجیا تو وہ دسکلز ہو رہا جی جی اس طرح ہوتا ہے کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے پرکٹس کے بنا نہیں ہو سکتا آپ کو ایسے لیٹرز ایسے ورڈز کو آپ سیلیکٹ کریں جہاں پہ آگے پیچھے جو ہیں ہیوی ہوں اور درمیان میں لائیٹ لیٹرز ہوں اگر آپ نے پرکٹس کیا پرکٹس سے یہ ہو سکتا ہے ورنہ تھوڑا سا مشکل ضرور لگے گا سپیشلی یہاں پہ جو یہ ورڈ ہے اس میں بھی میں نے بہت سسٹرز کو دیکھا کہ حمزہ کو ہیوی کر دیتی ہیں فور داتی نیی ٹو پرکٹس انشاءاللہ اکی جی انشاءاللہ اگر کوئی اور ڈاوٹس نے تو پوچھیں انشاءاللہ ہم ریسائٹ کریں گے جی سسٹر تسنیم جی سسٹر انشاءاللہ ہم پھلے ریسائٹ کر لیں گے بیکاز یہ ٹاپک بیزک تجوین میں بھی ڈسکس نہیں ہوا تھا تو آپ کو ڈفکر لگے گا ایک بار میں اور سمجھا دوں گی التقا کہتے ہیں ملنے کو ساکینین کہتے ہیں دو ساکین کو اب جو دو ساکین ملتے ہیں تو ہم ان کو پرناؤنس ایک کو ہی کریں گے ایک تو ہم نے نون قطنی دیکھا تھا کلاس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تنوین کے بعد جب حمدت الوصل آتا ہے تو تنوین کے اندر جو نون ہوتا ہے اس کو ہم نون ود کسرہ بنا دیتے ہیں جسے ہم نون قطنی کہتے ہیں جی زیر لگا کر پڑتے ہیں لیکن اور ایک ہوتا ہے جو تنوین نہیں ہوتا نوملی حروف مد آتے ہیں سپیشلی حروف مد کے بعد جب ایک حمدت الوصل سے شروع ہونے والا ورڈ آ جائے تو وہ حروف مد کو نہیں پڑھا جاتا دیکھیں یہاں پہ یا نہیں پڑھا جا رہا لیکن قرآن کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں اس میں آسانی کیلئے کیا دیا گیا ہے کہ جو یا ساکین کو جو واو ساکین کو یعنی واو یا اور علی حمد کو ہم پڑھتے ہیں اس پر ساکین نہیں ہوتا اب دیکھیں یہاں پہ ساکین ہی نہیں ہے ورنہ یہاں پہ ساکین ہوتا تو آپ کو کنفیجن ہو جاتا اور آپ پڑھتے ہیں فیل میزان اب یہاں پہ انہوں نے ساکین ہی نکال دیا دیکھیں یہاں پہ ساکین ہے میزان میں یہاں پہ ساکین ہے اس کو پڑھنا ہے یہاں نہیں پڑھنا اس لئے انڈو پاک ورژن جو قرآن ہم پڑھتے ہیں اس میں بہت آسانی کے لئے ایک رولنگ بتا دی گئی ہے کہ اگر کوئی علامت نہیں تو کوئی آواز بھی نہیں ہوگی اگر آواز بھی علامت نہیں ہوگی تو آواز نہیں ہوگی تو یہ بہت ہی آسان ہوگا آپ کو سمجھنے کے لئے اگر کوئی اور ڈاؤٹس ہیں اگر کوئی اور ڈاؤٹس ہیں تو ہم پڑھیں گے آپ سب ریپیٹ کریں مائکس کو انمیوٹ کر لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع المیزان بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تطغو فی المیزان اللہ تطغو فی المیزان وآقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان بسم اللہ الرحمن الرحیم وآقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان وآقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع المیزان والسماء رفعها ووضع المیزان اللہ تطغو فی المیزان اللہ تطغو فی المیزان وآقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان وآقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان والارض وضعها للأنام بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع المیزان والسماء رفعها ووضع المیزان اللہ تطغو فی المیزان اللہ تطغو فی المیزان وآقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان وآقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان اللہ تطغو فی المیزان والارض وضعها للأنام والارض وضعها للأنام والارض وضعها للأنام اللہ تطغو فی المیزان الحمدللہ بارکم اللہ فیکم بہت اچھ سے اپنے اس کو رسائٹ کیا ہے تو اسی طرح انشاءاللہ پریکٹس کریں اور ممورائز بھی کریں تھوڑی سی لونگ آیاز ہے ممورائزیشن میں تھوڑا سا ڈیفکلٹ ہوگا تو اس کے لیٹس بیٹر ہے اس پر اگر غور کریں گے تو یہ سورہ بھی بہت ہی بہترین ہے غور فکر کرنے کے لئے تو بہت ہی بہترین ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے بارے میں یہاں پہ ذکر کیا ہے تو ضرور کوشش کریں کہ ورڈ بائی ورڈ جو اس کی میننگ ہوتی ہے نا اس کو اگر آپ نے دیکھتے ہوئے سیکھتے ہوئے اس کو ممورائز کیا تو اسی طرح ممورائز کریں تو اگر آپ کو ورڈ بائی ورڈ کی چاہیے کوئی پیڈی ایف تو انشاءاللہ رحمان کے میں پروائیڈ کروں گی یا اسلام تری سکسٹی جو اپلیکیشن ہوتی ہے تو اگر کوئی دعویڈ کریں گے تو اگر کوئی دعویڈ سکتے ہیں ٹائم ہو گیا میٹن کا تو ہمیں انکاریں گے انشاءاللہ سبحانا ربکا ربیل عزت عما یصفون والسلام على المرکلین والحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر میرے اللہ سبحانہ وتعالی زی آفیس آفیس آفیس